اثر یہ بتائیں کہ آئین ترمیم کے حوالے سے ایک نیا بیانی ابھی پاکستان میں سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بھی جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ پارلیمانی نظام ہے وہاں پہ جو ہے نگران حکومتیں نہیں ہوتی اب ایک نیا بیانی سامنے آیا ہے کہ ہمیں آئین میں ترمیم کرنی چاہیے اور نگران حکومت کے سیٹ اپ ختم کرنے چاہیے بڑا کلیر اس کے بات ہے کہ یہ ہمارا جو ہم نے کیر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہے درست ہے بات ہے کہ دنیا میں بہت کم ہے لیکن پاکستان نے اپنی یونیک ہسٹری کو یعنی یونیک تاریخ کو دیکھ کے اور جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پارلیمنٹیجن نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں کیر ٹیکر گورنمنٹ لے کے آئیں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی الیکشن ہوتا تھا ایک حکومت جو تھی دوسری جو اپوزیشن تھی وہ اس پر یقین نہیں کرتی تھی کہ الیکشن صاف شفاف ہے اس کے لئے دو کام کیے گئے تھے ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ کہ ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا اور دوسرا الیکشن کمیشن کو ازاد کرنے کی کوشش کی لیکن اس پر ہم نے دیکھا کہ دونوں معاملے ناکام رہے کہ ٹیکر سیٹ اپ بھی کوئی اتنا آزاد نہیں تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تو بالکل ہی آزاد نہیں تھا اور اس لئے الیکشن میں پھر دھانگی ہوئی یہ چیزیں دیکھتے ہوئے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ترمیم لے کے آنی ہے تو پھر کے ٹیکر سیٹ اپ کو مضبوط بنائیں اور زیادہ آزاد بنائیں اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سکراب کر کے نئی الیکشن کمیشن اور نیا اس کا طریقے کا بنایا جائے کیونکہ یہ ہمارا پہلے جتنے ہمارے ایکسپیرمنٹس تھے کتنے تجربے تھے وہ سارے فیل ہو گئے شکریہ